بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں بولا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے بانچا کسی ناچا گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر مدینے میں گرا دے کاش مجھ کو شوق تر پا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں کبھی تو ہم سب کبھی لگ جائے گا بستر مدینے میں بلا لو پھر مجھے اے شاہ بہر و بر مدینے میں میں پھر روتا ہوں تیرے در پر مدینے میں سلام شوق کہنا ہاں جیو میرا بھی رو رو کر سلام شوق کہنا ہاں جیو میرا بھی رو رو کر جب نظر آئے مدینے میں روزہ انبر مدینے میں ماشاءاللہ 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 حسن ماشاءاللہ ماشاءاللہ پہلے تیگلے محفر دے کلو داب ہوں خوش کرو نیڑھنے ہے حدیث پاتھ دیکھا ہے جھوڑوں کے دین دی گل ہندی سے نبیل اسلام نے کول کہ صحابہ اینج جھوڑ دیا سان اور اتنے خموشنل ویکھنا سننا سرکار دا چیرہ ویکھنا اور پرندہ بہن جیتے ہیں یہ ساڑھے ایک آمل اگر آج یاکڑی بعد کوئی گوہیا آجے نا اسی دوڑ دی چھوٹے بردے نکے ہکے لے کے دوڑ دی جن دی گال ہوئے نا کر دی اور اچھی محفل ہو تے جیڑے بندے بہت جان دینے آ جان دینے وہ بھد وقت نہیں ہے انہیں انہا آنا بنید پھر بکھو نبیل اسلام دار جد سے میں گرامی زرونہ پھل کھلایا کر دروسی پڑا کر دی وجہ کی ادھا مقام کی علماء رمی رحمت اللہ اگنا وقت آیا سرکاتشی فرمانی اور نبی کریم نے سلادھوں ذات اقتصری جسم اتھر دیتے مکہی نیتے ہیں یہ نیابی جسمی ہے اج بڑا ہی بندہ آخر میں بڑا پاکا تب مکہ دور کے نبیدہ کمال تھی یہ مکہی نیڑے ہوں تھی آپ در جسمی حدیث پار دے پیارے غلام ارشاد فرمان دینے جنابے رمی رحمت اللہ تعالی ایک ایسا وقت آیا ایک ایسا وقت آیا ایک ایسا وقت آیا آپ نے شاہد فرمائیا اے مکہی دا سوئے کہ شید کیے اتاکی دسا خود جاندیو شید ہے شفا دیکھو نا شید کھانی آشان اے مکہی دے دا سوئے شفا ہوندی تے شید جو ہے بے مگر دس شید بندہ حضور اسی چلنیاں اٹھنیاں جاکے ہم اسی پھولاں درست چوسنیاں اور آکے چھتے تکیر دینیاں حضور اے شاہد آپ نے فرمایا نہیں تو اسی راست چوسنیاں پھولاں دا کوئی پھول کڑوا کوئی کسیلہ کوئی پھکا کوئی مٹھا اے سارے مٹھے کی میں مانجنل بجا کی حضور میں ارزہ کنا پتہ بجا کی کھٹا بھی راست چوسنیاں مٹھا بھی چوسنیاں حضور کورا بھی چوسنیاں کسیلہ بھی چوسنیاں کمپنی والے چوسٹے اٹھاری شروع کرنیاں تو تیری ذات دودھ پڑھنا شروع کرتے ہیں دودھ پڑھنے یا پاہ میں کھٹا ہوئے پاہ میں کھوڑا ہوئے پاہ میں کسیلہ ہوئے محبوبہ جدو اردنیاں سارا مٹھا بن جائے سپا بن جائے اس وقت کوشش شکل کرو جدو نبی دو نعا سنو کھل کھلایا کو دوسری پڑھا کرو اللہ تعالی یہ سادہ غلامت نعا لکھ رہے تو فقط آئے کر یہ سب نے مجھنا تھا تو پھر ازید دوستوں سے بچے نے ماشاءاللہ محمد عبد الرحیم ماشاءاللہ اچھی ناشی پڑھ دیں اتتوجنا سن انشاءاللہ جدو نبی نے آیا پھل کھلا کے دوسری پڑھنا محبوبہ جاز کرنا کام جائے بھی محمد حبد الرحیم شیمہ سلیلہ علی کا یا یا رسول اللہ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ یا حَبِیبَ اللَّهِ حضور دیں گے ضرور دیں گے تم اپنا دامن بیچھا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دیلوں کو کانسا بانا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے رحیم آقا کاریم داتا بانا کے درد پہ کوئی کمی نہیں ہے کہ درد پہ کوئی کمی نہیں ہے تم اپنا اپنا دامن بانا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دیلوں کو کانسا بانا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے انہی سے مضبوط کر لوناتے جو دے کے حیثا نہیں جتاتے جو دے کہ حیثا نہیں جتاتے انہی کے درد پہ جو جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دیلوں کو کانسا بانا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے جہاں سے مولا علی نے مانگا وہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا وہاں سے ہر ایک ولی نے مانگا انہی کی جو کھٹ پہ جا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے دیلوں کو کانسا بانا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے رسول اکرم دیلوں کو کانسا بانا کے مانگو حضور دیں گے ضرور دیں گے ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ جی اسن عبد الرحیم ماشاءاللہ اللہ جو آپ نے محبت رچ اظہار کا رسم رجی دوستو اسی کٹھے ہوئے ہیں مہرمہ دیبا سے دعا کرنا اچھا ہوں دعا یہ دا مقام کی دعا تقدیرہ بدل دیں گے دعا کٹیاں جاننا اللہ گھر روکے اللہ گناہ ماں فرمائے دعا کٹیاں جاننا اگر کوئی پیڑا ہوئے اللہ نکلنے دعا کٹیاں جاننا اگر ماں چلی گئی ہے قبر بچ مدھون نے اللہ فرمان دے مانگتو ماں فرمائے کر دیں اگر بھاپ گیا ہوئے دعا کرو مقام آلا دعا دعا مقام کیجئے سرکار دے غلام ابو حرد رضی اللہ تعالیٰ سرکار تو رونا نبیر السلام کو بینا چھیرا بکھنا محبت کرنی لیکن ماں حاجے مسلمانی ماں حاجے مسلمانی اتنا کیا مانی کلمہ پڑھ لو ہاں مسلمان ہو جہاں مانے نا مانے نا اکھا جی میں نہیں پڑھ چلوز مسلمان نہیں سمجھ آپ پریشان ہوئے سرکار کو پڑھنگے یا نبی اللہ میری انتجاب دعا کرو میری ماں میری ماں مسلمان ہو جہاں میری ماں مسلمان ہو جہاں میری ماں مسلمان ہو جہاں نبی اللہ علیہ وسلم نہیں فرمایا برد دعا کر دیئے حضور کرو ہاں ہن مدنی آکا امام اللہ علیہ وسلم نہیں جد رحمت ہاتھ این جو ٹھائلے مولا ابو حردی مانو حدیعتا فرما دیئے مولا علیہ وسلم حدہ فرما دیئے محبت حد رکھتے اللہ فرمایا قبول اسہ کر دیئے قبول اصلا کرنا سکانیات ہوتا ہے دعا ہوئی اب وہ حریرہ مجھلہ ہوتا نا رو آگیتے جاندے نا آستا بین دیا لیکن چھتی چل پہ چھتی چل پہ چھتی چل پہ انہیں آکھیں آج ایک کملی ورے دعا فرما دیتے ہیں آج انہیں اپنے دعا فرما دیتے ہیں آج دھاوڑ کے جانا میں مادہ پتہ کریں میں کل جانا جنبی دعا پرنو دمی چھتی ہے جدو آپ گین لیتے والدہ نے وصل کر دعا ایک ایسا بلے دعا کرنے ایسا کمالے دعا ایسا کمالے برائیاں دور ہو جانے مسلمانوں آیا کرو دعا ماں کرایا کرو اچھے کردار دا کر رہے ہو تمہیں بالخصوص میرے دوست اللہ میں چھوڑی گالنی ساڑے عالمین انتشریف فرمانے جنابی لاما محمد عمر فور سانی شکین کنو گوھر نہ سننے تے محبت نہ سننے اے چھوڑیاں کھالی نے پھر کے جانے چھوڑیاں کھالی نے سیاہ کارا جدو ایسی محفل چاہیے اللہ فرمانے ہیں میں ساریاں چھوڑیاں دوریاں پر دینا گناہ ماں فرمانے ہیں تو بلا تخیر ساڑے محترم ماشاءاللہ کاری حافظ محمد عمر فرو سانی تکرہ آپ فرمانے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ چک چک کے سلام جواب دے رہے ہیں اسے سعادہ کر دیں بلکو الحمدللہ رب العالمین وَلَاقِبَتُ لِلْمُقْرَقِينَ وَصَلَاةُ وَسَلَامُ عَلَىٰ سِيِّبِ الْأَمْلَاءِ وَسَلِيمِ امَّا بَعْدْ عَوْزُ بِاللَّهِ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّخْمَانِ الرَّخِيمِ وَبِالْوَالِدِينَ اِحْسَالًا اَعْمَنْتُ بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ اِنَّ اللَّهُ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ صَلِّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُ بِالسْلِيمِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَ اَمْلَا اَسْلَاكَا سَيْدٍ رَعْبِبَلْهِ السَّلَاةُ وَسَلَامُ عَلَيْكَا سَيْدٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ جنہیں جو جو بھی درود پاک آتا ہے کون سب یہ آتا ہے درود ابراہیم ہی آتا ہے یا درود سلام آتا ہے وہ اپنے اپنے انداز میں ایک برتبہ باوازی بلند پڑھیں یہ اقت کرنے کا مقصد محفل کروانے کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ محروم جو دنیا سے چلا گیا ہے یا چلی گئی ہے اس کے لئے صالح صواب کیا جائے اور مغفرت کے لئے دعا کی جائے تو ہم سب ان کے لئے درود سلام پڑھیں یا دعایہ کلمات کے ہیں یا سبحان اللہ کے ہیں یہ سب ہمارے نامامال میں بھی لکھا جائے گا اور جن کے نام کی محفل سجی ہے اس کو بھی اس کا صواب پہنچے گا عجر ملے گا تو کوئی بھی جب درود سلام کے بارے میں کہے تو ہمیں شرم حسوس نہیں کرنی چاہیے بلہ جیچک ہمیں درود سلام پڑھنا چاہیے ایک مرتبہ پھر میرا دل چاہ رہا ہے کہ آپ محبت کے ساتھ باوازے بلند پڑھیں پتہ چل جائے کہ اس مسجد میں محفل ہو رہی گیا والا لکھا شہاب قیاسی لیا حبیب اللہ صلاة و سلام علیکہ یا نبی اللہ میرے آقا میرے مولا تیرا کیا پیار پیارا ہے میرے جیسے گناہی نو بس تیرا ہی سہارا ہے میرے آقا میرے مولا تیرا کیا پیار پیارا ہے اڈی کاما خدا جانے تینو میں چوریاں پاما دسی میں نو قدو آوے میرے وال میرا پیارا اے فضل دی آس بھی میں نو تنالے در بھی اندائے ندامت ہے کہ کوئی اپنے گھر بے ذر بھی اندائے ارے کیا اچھیاں نے او اکھیاں جو رو رو وگ دیاں رج کے گناہ رڑ دے نظر آمن کی تے ہڑ بھی اندائے محمد دے گھر جو تو جانا تعلق پہلے پیدا کر بین تعلق قدو کوئی کی سید گھر بھی اندائے اللہ رب العزت کی حمد و صلاح کے بعد حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت معامہ حضریت رود و سلام پیش کرنے کے بعد نہائی تھی واجب الاخترام علامہ ازر کرام حاضرین معافل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ ہم سب کمل بیٹھنا بلال بھائی کی والدہ محرومہ مغفورہ اور ان کے والد اور ان کے اہل خانہ کے لیے کٹھے ہوئے ہیں اللہ پاک ان تمام کی کامل بخشش و مغفور فرمائے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی مقامات پر جہاں جہاں اپنی بات کی اپنی وحدنیت کی بات کی اپنی یقتہ ہونے کی بات کی وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اپنے شکر کی بات کی فوراں بعد والدین کی شکر کی بات اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے والدین کے ساتھ حسن زن حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنے کی بھی بات کی ہے کہ یہ والدین کو چھوٹی ہستی نہیں ہے جن کو ہم آج کل کا یہ معاشرہ اور آج سے چودہ سو سال قبل میں جس طرح لوگ اپنے والدین کو تانگ نظروں سے دیکھتے تھے آج بھی وہ محول کچھ گھروں میں نظر آتا ہے کچھ ایسے بدبخت بھی ہیں جو اپنے والدین کے ساتھ جس طرح نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کرنے کا حکم فرمایا خود خدا تعالیٰ نے احسان کرنے کا حکم فرمایا آج بھی کچھ لوگ اپنے والدین کے ساتھ احسن اخلاق کے ساتھ پیش نہیں آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارت فرمایا وَوِلْوَالِدِينَ اَحْسَانًا تم اپنے والدین کے ساتھ بہلائی کرو احسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ ان کے ساتھ اُف نہ کہو ان کو بڑے پیار اور عدد کے ساتھ پیش آؤ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ناک خاق الودہ ہو اس کی ناک خاق الودہ ہو اس کی ناک خاق الودہ ہو صحابہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ کس کی ناک خاق الودہ ہو فرمایا جو اپنے والدین کو بڑاپے میں پائے دونوں کو پائیں یا ایک کو پائیں ان کی خدمت کر کے جنت نہ پاسکے ایسے شخص کی ایسے آدمی کی ناک جو ہے وہ خاق الودہ ہو اب جس کو میرے اور آپ کے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دی کہ اس کی ناک خاک و لدہ ہو پھر اس کے پلے کیا بچتا ہے وہ دنیا کی عزتیں اور عزتیں کروانے کیلئے لوگ رکھ لیں اور لوگوں کے آگے آکے چرچے کریں مگر اس کو عزت نہیں مل سکتی رب قعبہ کی عزت کی قسم عزت اسی کو مل سکتی ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے آقوں مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے جنہوں نے والدین کی عزت و احترام کیا ہے جنہوں نے اپنے والدین کا کہنا مانا ہے ان کا مقام پھر کیا ہوتا ہے ان کا مقام یہ ہوتا ہے یا تو وہ وقت کے بختیارے کاکی بن جاتے ہیں یا بارزیدے بستامی بن جاتے ہیں یا داتا علی حجویری بن کے سامنے آتے ہیں یا پھر بابا فرید الدین گنجے شکر کی شکل میں سامنے آتے ہیں آپ دیکھیں نا انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے اپنے والدین کا کہنا مانا ہے آج دنیا کائنات میں ان کے نام کے ڈنکے بچ رہے ہیں ہزاروں مثالیں آپ کے سامنے ہیں جنہوں نے اپنے والدین کا کہنا مانا جنہوں نے اپنے والدین کی بات سنی جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح سلوک کیا جس طرح میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم میں سلوک کرنے کا حکم فرمایا حضرت علامہ خادم حسین وزوی رحمت اللہ علیہ میں ان کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ وہ اس وقت اس دور کے مجددد ہوئے ہیں اس میں کوئی شاک نہیں ہے انہوں نے آج کس دور میں عوان الناس کو نبی پاک علیہ السلام کی محبت میں دوبارہ اجاگر کر دی ان کے سینوں میں آپ بڑی محبت سے ایک جملہ بولا کرتے تھے کہ کبھی کبھی میں محفل سے دیر میں آتا تو میری والدہ مجھے کہتے ہو حافظہ نماز نہیں پڑھنی تو تو آگے سے میں سر جباہ لیتا اور کبھی کوئی بات کر دیتا تو وہ مجھے کہتے ہیں میں تنہوں مارن لگی ہیں تو میں کہتا یہ اپنی دستار اکار کے سامنے رکھتا اممہ جی ایک نہیں چار مارو یعنی کہ درست دے رہے ہیں نوجوان نسل کو کہ اپنے والدین کے سامنے اوف نہ کرو ان کی ڈانٹ دبٹ جو ہے ان کی مار جو ہے وہ کہیں سے نہیں ملتی جن کے پاس والد کی جیسی ہسی موجود نہیں جن کے پاس والدہ جیسی ہسی موجود نہیں ان سے پوچھیں ان کی قدر کیا ہوتی ہے والدین جو ہوتے ہیں وہ سب سے بیسٹ فرنڈ ہوتے ہیں میرے والد گرامی مرحوم و معفور جب میں شام کو گھر آتا تو وہ ایک منظر ہوتا تھا قبلہ خاچہ درویش محمد یقوب مصطفی رحمت اللہ علیہ کے بیعت تھے مل سرحک تھے آپ تو رات کو آتا تو مجھے کہتے کہ حضرت صاحب کا کلام سنا اور کام سے دیر سے آتا تو پھر بھی مجھے رستے میں دو تین مرتبہ کال کیا کرتے مگر آج کال کرنے والا کوئی نہیں آپ بھی دیکھیں کہ آپ کے گھر منتظر ہوتے ہیں آپ کے والدین آپ کی والدہ آپ کے والد حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلیل و قدر نبی ہیں آپ کی والدہ کا سایہ اٹھ جاتا ہے کوئی تور پر آتے ہیں اور اب ارشاد فرماتا ہے اے موسیٰ اب سمل کر آیا کر اب سمل کر آیا کر پہلے پیچھے ماں تھی ان کی دوائیں تھی تو اس سے پتہ چلتا ہے ماں کی دوائے اپنی اولاد کا سایہ بان بن کر اس کی حفاظت کرتی ہے بیٹا کہیں بھی ہو وہ ماں باپ سے نراج نہیں کیوں نہ ہو کتنا مرضی نراج کیوں نہ ہو ماں باپ کبھی دل سے اسے بدوائے نہیں دیتے اگر دل سے بدوائے دے دے تو اس کا بیڑا گرک ہو جاتا ہے اس دنیا میں بھی اگلے دنیا میں بھی اور ایسی ہزاروں حقائعات اور واقعات جو ہیں وہ کتابوں میں درج ہیں حضرت عبد المصطفیٰ آزمی رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے فکڑ آخرت کتاب میں ایک حوالہ درج کیا ہے کہ ایک نوجوان تھا لوٹا بیٹا تھا بوڑی اممہ تھی باپ دنیا سے چلا گیا تھا اور اممہ جان جو تھی وہ اپنے بیٹے کے لیے تڑکتی تھی کہ بیٹا تُو ایسی مجلسوں میں ایسی محفلوں میں ایسے لوگوں کے ساتھ مت بیٹھا کر اب بیٹا جو تھا وہ نئی نسل کا تھا جس طرح کہ آج کل کوئی بندہ اپنے بچے کو سمجھاتا ہے اسے راہ دکھلاتا ہے تو وہ آگے سے کیا کہتا ہے کہ تو آنو کی پتا جیڑی دنیا سے اسی رہنے ہیں سانو ہی پتا ہوئے تو آنو اس طرح کوئی پتا نہیں ہوتا اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا اسی طرح وہ بچہ اپنی والدہ کو کہتا ہے کہ تمہیں آگے سے گدے کی طرح چلاتی رہتی ہے تمہیں کیا پتا میں باہر کیا کرتا ہوں شرابی تھا آلہ درجہ کا فاسق تھا اس کی ماں اسے روکتی تھی اب ہوتا کیا ہے دنیا سے چلا جاتا ہے اہلِ کشف اہلِ نظر بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں جو اس کے قبر کے قریب سے گزرتے ہیں وہاں سے گدے کی آواز آتی ہے گدے کی آواز آتی ہے وہ کشف والے بزرگ نظر والے بزرگ وہاں سے گزرتے ہیں پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے لوگ بتاتے ہیں جو ادھر کے رہنے والے ہوتے ہیں یہ فلان بڑیا امہ کا بیٹا ہے جو اپنی ماں کا نافرمان تھا جو اپنے ماں کی بات نہیں سنتا تھا اپنی ماں باپ کے کہنا نہیں مانتا تھا تو آپ نے فرمایا اسے یہ قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور یہ اپنی ماں کو گدے کی طرح کہتا تھا کہ آگے سے گالیاں بکتا تھا اور کہتا تھا کہ تُو گدے کی طرح چلاتی رہتی ہے آج اس کی قبر سے گدے کی آواز آ رہی ہے اس کی امہ کو پوچھ کے وہ سارا معاملہ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں امہ تُو اپنے اس بیٹے کو معاف کر دے ماں تو پھر ماں ہوتی ہے میرے پیر بھائی رضا ساکھی مصطفی دامت بارکات ملالیہ اکثر ایک بات کرتے ہیں کہ ماں کی جو ممتہ ہے جو پیار ہے دنیا میں بڑے بڑے کنڈے نصب ہو چکے ہیں آپ روڑ پہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے باری وزن کنٹینر جو ہے ان کا وزن کر دیا جاتا ہے مگر ماں کی ممتہ ماں کا جو پیار ہے وہ دنیا کائنات میں کسی ترازوں میں تولہ نہیں جاتا وہ کسی ترازی میں ترازوں میں ناپا نہیں جاتا کہ ماں اپنے بیٹے کے ساتھ کتنی محبت کرتی ہے تو اب ماں تو ماں تھی بیٹے نے تو ساری حدے پار کر دی آپ حدیث کے راوی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ میں بخشش کی اس کو موقع دے گا مگر جو اپنے والدین کے ساتھ نافرمانی کرتا ہوگا اس میں تب تک اس کو موقع نہیں ملے گا جب تک کہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لیں جب تک کہ اپنے والدین سے معافی نہ مانگ لیں تو آج دیکھیں کہ ہم کہاں پہ کھڑے ہیں پانچ وقت کی نماز کو ہم سے پڑی نہیں جاری قرآن کریم کی تلاوت وہ بھی ہم سے بہت باری ہے اور ہم مسلمان اعلیٰ درجے کے کہلواتے ہیں آج کے رسول بھی اعلیٰ درجے کے کہلواتے ہیں میں آپ سب سے مخاطب ہو کر یہ بات ارض کرنا چاہتا ہوں اپنے بزرگوں سے دوائے لیتے ہوئے صاحبوں آج وقت ہے آج وقت ہے کہ ہم اللہ کے حضور برگڑا کے توبہ و استقفار کر لیں اپنے والدین کے ساتھ سچی لگاؤ کے ساتھ ان کا عدب و احترام کریں اور اللہ اس کے حکمات پہ صحیح معنوں پہ عمل کرنے والا مسلمان بن جائیں آج وقت ہمیں ملا ہے میرے شاکھے کامل خواجہ درویش محمد یقوب مصطفی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ رماتے ہیں اللہ اللہ کردہ رو وچ سچ دے آنسو بردہ رو وقت گیا مر ہتھ نہ آوے مگران کے نو سمجھ نہ آوے آج وقت ملا ہے ہم اس کی قدر کریں یہ نہ ہو یہ وقت نکل جائے ہم نے کئی جنادے اپنے ہاتھوں سے اٹھائے اور کئی نوجوان کئی بزرگ کئی ساتھی ہم نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس زمین کے ثبوت کر دیئے آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں تو صاحبو ہم نے بھی اس دنیا میں میشہ کے لیے نہیں رہنا اگر تو کسی نے میشہ کے لیے رہنا ہے آپ نے ہموان نمرود فیرون جیسے لوگ دیکھے سنیں علماء کی زبانی سنیں آج دنیا کائنات میں ان کا نام لینے والا کوئی نہیں وہ خدا تعالیٰ سے ٹکر لینا چاہتے تھے اور اپنے آپ کو خدا کا لوہہ منوانے والے لوگ تھے آج دنیا میں ان کا نام تک نہیں باقی رہا تو یہ تکبر کیسا کیسی انا کہ ہم مسجد میں جا کے نماز نہیں پڑھ سکتے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کر سکتے حضرت امہ آشہ صدیقہ صدیقہ کائنات مفتی مکہ مفتی مدینہ ہم مومنوں کی ماں حضرت امہ آشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتی ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے والدین کے ساتھ احسن سلوک کرتا ہے وہ جنت میں میں نے ان کی آواز سنی ہے اور پھر بتایا کہ میں نے جنت میں جب مجھے سیر کروائی گئی تو میں نے حضرت حارسہ کی آواز سنی وہ وہاں پہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے اور فرمایا کہ حضرت حارسہ کی جنت میں میں نے جو آواز سنی وہ اس لیے سنی کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ احسن سلوک کے ساتھ پیش آتے تھے اور بڑے بلائی کے ساتھ پیش آتے تھے اور میں نے حضرت حارسہ کی میں نے کہا کہ یہی بلائی کا حق ہے یہی احسان کا حق ہے کہ حضرت حارسہ جو ہیں وہ جنت میں قرآن کریم کی تلاوت اشارت فرما رہے ہیں آج آپ بھی اگر دیکھنا چاہتے ہیں آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مقام ہو ہمارا کوئی نام ہو تو پھر صاحب وہ ماں جو سارا دن کسی کے گھر میں برتن مانجنے والی کیوں نہ ہو سارا دن کام کرنے والی نہ ہو وہ باپ جو سارا دن اپنے بیٹے کے ملے اپنی حسی کو مٹا کر اپنی آپ کی نفی کر کے سارا دن باہر کام مزدوری کرتا ہے لوگوں کی باتیں سنتا ہے ڈانٹ سنتا ہے اور لوگوں کے ایسے ایسے کام کرتا ہے کہ سارا دن وہ اپنی رنگ و شکل ساری تباہ کر دیتا ہے کہ میرے بیٹے پہ آنچ نہ آئے میرے بیٹے پہ کہیں گیرتہ سایاں نہ پڑ جائے میں اپنے بیٹے کو ہر قسم کی خوشی دینا چاہتا ہوں تو صاحب وہی بیٹا جب بڑا ہوتا ہے تو اپنے باپ کو اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھتا اپنے باپ کو باپ نہیں سمجھتا حالیہ ہی میں ایک بیٹا تھا تو ان کا ایک لوتا بیٹا تھا وہ جج لگ گیا یہ ہمارے پاکستان کے بات ہے وہ جج لگ گیا اور اب اس کے والدین اپنے والدین کو وہ اس کے پیچھے آتے لہوٹ تو اپنے والدین کو کہتا ہے یہ میرے گھر کے نکرانی اور نوکر ہے یہ نوکر ہے یہ حقیقت ہے یہ میں نے سیارکوٹ میں بھی یہ واقعہ دیکھا ایک نوجوان تھا غریب گھر سے تعلق تھا پڑ گیا بڑے اعلیٰ منصف بڑے اعلیٰ مقام پہ چلا گیا جب اس کے پیچھے اس کا باپ پہنچا پتا کر کے کہ میرا بیٹا یہاں پہ ایسے ایسے بڑھتی ہو گیا ہے اعلیٰ مقام پہ پہنچ گیا ہے اب باپ پیچھے جاتا ہے تو بیٹا باہر سے کہہ دیتا ہے کہ اب کسی کو بیج کے آپ اس بوائے کو کہ میرے والد یہ بندہ آگے اس کو باہر بٹھاؤ اور اس کو پانی پلاؤ کوئی پوچھتا ہے تو کہتا ہے یہ میرے گھر میں نوکر ہے باپ کے کانوں میں آواز جاتی ہے ذرا سوچیں تو صبر کریں وہ باپ جو سارا دن اپنی جسم کی طوانائی خرچ کر دیتا ہے اپنی اولاد کے لیے اپنے آپ کو نہیں دیکھتا اپنے بیٹوں کے لیے صرف کر دیتا ہے آج اس کا بیٹا یہ بات کہہ دے تو اس کے پلے کیا رہتا ہے جب اس نے سنا تو اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئے ایسے واقعات جو ہیں وہ بڑے روڑما ہوتے رہتے ہیں ہمیں بچنا چاہیے ہم ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں اس معاشرے کا عصہ ہے جو یورپ پہ نظریں جمع ہوئے ہیں ہم کہتے ہیں کہ وہ ترقی آپ کا لوگ ہیں وہ ترقی آپ کا لوگ نہیں ہیں ہمیں دین و سلام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ اپنی نظریں جمعنی چاہیے ہمیں پانچ وقت کی نماز پڑھنی چاہیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لئے مقفرت کیسے طرح کرا کرنے ہیں آقا کریم علیہ السلام نے انشاءال فرمایا کہ تم اپنی نماز کے ساتھ ان کی نماز بھی پڑھ لیا کرو اپنے روزے کے ساتھ ان کا روزہ بھی رکھ لیا کرو اب صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نماز ہم کیسے ادا کریں فرمایا جب تم نفلی نماز پڑھتے ہو تو اپنے والد کا بھی ذکر کر لیا کرو جب نفلی روزہ رکھتے ہو اپنے والدین کے نام لے کر نیت کر لیا کرو اس کا عجر اس کا سوا تمہیں بھی ملے گا تمہارے والدین کو بھی ملے گا تو آج سے یہ حد کریں اپنے ساتھ ہم پانچ وقت کی نماز نہیں چھوڑیں گے میرے شیخ میرے استاد محترم قبلہ پیرزادہ اویس رضا مصطفی عقوبی صاحب آپ ارشادت پرماتے ہیں کہ جو بندہ پانچ میں دن میں پانچ مرتبہ نماز پڑھتا ہے وہ خود ہی اپنے والدین کے لیے دعائی مفرد کرتا رہتا ہے وہ ہاتھ اٹھا کے محفل سجا کے احتمام کر کے نہ بھی لنگر کھلا سکے اور دعا نہ کر سکے لوگوں کو نہ بلاوہ دے سکے اور اس میں اتطاعت نہ بھی ہو پھر بھی وہ اپنے والدین کے لیے پانچ وقت دعائی مفرد کرتا رہتا ہے تو آج دیکھیں کیا ہم پانچ وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں اب جس طرح حضرت فرما رہے تھے کہ حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کے ہر صحابی ہر صحابی ہمارے سارے کا تار ہے ہمارے سارے کا تار ہے آج کال سوشل میڈیا میں کچھ اس طرح لبرل قسم کے لوگ بھی آبارہ قسم کے یوٹیوبر قسم کے جو شوشل میڈیا پہ لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جنابے والا کوئی کسی صحابی کو بختان کر رہا ہے کوئی کسی صحابی کو گالی دے رہا ہے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے رواہت ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا میرے کسی صحابی کو گالی مت دو میرے صحابی کا عمل دنیا کائنات کے قیامت تک آنے والا کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا کسی صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتا انہوں نے ایک مدعہ یا آدھا مدعہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہو آج کا کوئی بندہ احد پہاڑ سونے کا بھی بنا کر اللہ کی راہ میں خرچ کر دے تو کسی صحابی کے برابر نہیں ہو سکتا تو یہ بات میں اسی لیے کی ہے کہ اپنے عقیتوں کو بھی سواریں اپنے عقیتیں یوٹیوب سے نہ لے اپنے عقیتیں اہل جنت سے لے اہل سنت سے لے اپنے عقیتیں ایسے علماء سے لے جو قرآن و حدیث سے آپ کو بتلاتے ہوں آپ کی تربیت کرتے ہو تو خادم حسین رضی رحمت اللہ ایک اور بات مولانا روم کی بات کرتے تھے وہ بڑی مجھے مزہ آتا تھا اور آج بھی ایسے میں نے دیکھتا ہے کسی کا باپ آپ ہسپٹل میں جا کے دیکھیں ابھی دیکھ لیں کسی آتپٹر میں چلے دیں کسی کی والد یا والدہ بیمار ہوں گے وہ اپنے بچے کو ایک بار کہیں گے یا دو بار کہیں گے آگے سے جو بیٹا ہے وہ اپتا جائے گا ایسے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا مولانا روم رحمت اللہ کی بات نکل کی مولانا روم رحمت اللہ آپ کی بات کو نکل کیا کہ بچہ اپنے والد والد جو تھا وہ بزرگ بڑاپے کا آلنگ تھا اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا یہ دیوار پہ کیا بیٹا ہے وہ آگے سے کہتا ہے کوا بیٹا ہے پھر پوچھتا ہے پھر پوچھتا ہے بیٹے کو بیٹا جو اپنے باپ کو آگے سے اپنا ڈانٹ دیتا ہے باپ جو ہے وہ زورو کتار رونا شروع کر دیتا ہے کہتا ہے بیٹا ایک وقت تھا تو مجھ سے بار بار پوچھتا تھا میں بار بار بتاتا تھا تو مجھے بار بار میں تجھے بتاتا تھا مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ میرا بیٹا بولنا شروع کر لیا میں بار بار بتا رہا ہوں تو ہمیں ان سے اپتانہ نہیں چاہیے آج اگر کوئی پاڑ کے کسی منصف کسی مقام پہ پہ پہنچ گیا ہے اس کے پیچھے اس کے والدین کا ہاتھ ہے ان کے والدین کی محنت ہے اس کے والدین کی جوانی ہے اس کے والدین کی بے حد محنت ہے بڑاپا اگر آج آ چکا ہے تو ان کے ساتھ اسی طرح احسن سلوک کرو جن طرح انہوں نے بچپن میں تمہارے ساتھ احسن سلوک دیا جن طرح انہوں نے تمہاری پروش کی آج وقت ہے کہ تم اپنے والدین کے ساتھ اسی طرح برتاؤ کرو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لشان ہے مقافات عمل ہے یہ زندگی اگر تم آج اپنے والدین کے ساتھ اچھے طریقے کے ساتھ زندگی کو بسر کرو گے تو انشاءاللہ تعالی میرا یہ ایمان ہے کہ کل کو اگر بڑھاپا آ جائے گا تو آپ کے والدین آپ کے جو بچے ہیں وہ بھی آپ کی خدمت کریں گے اور آپ کو ایک مرشد کی طرح آپ کا بوسہ بھی لیں گے اور کبھی اپنے والدین کے آگے مت چلیں کبھی اپنے والدین کو اف نہ کہیں اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول عمضور فرمائے آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں جو میں نے شیر پڑا خاجہ محمد یکو مصطفی رحمت اللہ تعالی کہ محمد دیگر جس نے جانا ہے وہ تعلق پہلے بیدا کر تو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں قیامت کا روز محشر کا میدان اس قبر میں کوئی پرسانے ہار نہیں ہوگا اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو جائے تو پھر آج سے اپنی قبر حشر کی تیاری بھی کریں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر فرمان پہ اپنے آپ کو پورا پورا اتار لیں اللہ پاک میری اور آپ کی حاضری قبول و ملد فرمائے وما علیہ نائے کریں ساڑے محترم پاری اور حافظ جناب محمد عمر فروق سنی صاحب سونی رفاظنے بیان پیشکالی صاحب ساڑے محترم تمامی ہزار گورنس ماشاء اللہ جناب محترم محمد عثمان نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری علماء حق اہل سنت والجمعت ماشاء اللہ درودے پاک پڑے رسول اللہ علیہ کھایا رسول اللہ رسول اللہ علیہ کھایا حبیب اللہ مل کر پڑے صلی اللہ علیہ کھایا حبیب اللہ 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 سیدنا و مولانا محمد اللہ 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 لہ اللہ سیدنا سیدنا محمد و مولانا محمد اللہ اللہ هو ما صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے جنت میں سیدہ کی کنیز جہاں رہے یا رب میری دعا ہے میری ماں بہا رہے اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسین و سیدنا حسین و آلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلیم ایک کلام دے دو شیر برس دکیان دا سرائے دکیان دا سرائے ماں ہی مدینے والا دکیان دا سرائے ماں ہی مدینے والا محبوب بے کبری آئے ماں ہی مدینے والا سردار موریادا سردار موریادا سردار موریادا سردار موریادا سردار موریادا تیرے گیا سیدنا تیرے گیا سیدنا پھر اس دو آگاں گیا ہے میرا ماں ہی مدینے والا موریادا پھر اس دو آگاں گیا ہے ماں ہی مدینے والا اور سادات ہے عقیدہ اللہ دے سب خزانے سادات ہے عقیدہ اللہ دے سب خزانے اور کردہ پہ آتائے کردہ پہ آتائے میرا ماں ہی مدینے والا کردہ پہ آتائے میرا ماں ہی مدینے والا لکہ حسین آم آم نی کسی نوے لکہ حسین آم این کسے نوے دے کونے دے جنا نے بے کھی آئے میرا ماں ہی مدین والا جنا نے بے کھی آئے میرا ماں ہی مدین والا جنا نے بے کھو دکھیاں دا سرائے میرا ماں ہی مدین والا محبوب بے کبری آئے میرا ماں ہی مدین والا ماشاءاللہ احسان محمد عثمان ماشاءاللہ اپنی سونی بار دیوچویں پیتری کھر مارے سامنے میرا جی دوستو عالم دین ماشاءاللہ کاری محمد علی دیکھو نا محمد علی حدیث پر ٹھیک ہے اینا جو سے بڑے دوستو پوچھو کہ کی میں جنگی ہوتے پیچھے نا جدوں تھوڑا کو پریشانی بنگی نا تے ساپائی دلدل ہوئے نا جدوں انہا نینا کافران آکھیا جی توبہ نوزی بن نبی شہید ہوگی جنبی علی فرماند رضی اللہ تعالی رہو میں نا جدوں گیا نا زندیاں نبی تے نبی نے دنیا جے گیا شہدال تے نبی نے دنیا خیال آگیا اللہ گلتی ہوگی یہ نبی نے اٹھا لیتا سوچیا مرنے ہی چنگ گیا نبی چلا گیا جینتا کی فرماند جنابی علی رضی اللہ تعالی تلوار پکڑی کفار رہو کر لیا جدوں آپ نے تلوار چلائی ہے نا جتا ہٹا گیا تے بددہ ہوا دیچے نظر آگیا سرکار نظر آگیا جو نظر آئے نا تو نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم غلام آگا گیا ایک اور کفار جماعت آگیا سرکار نظر آئے علی نہ روکو تلے بار کیتا ہٹان دے گئے حتیٰ کہ ایسی جوان مردی جو دا منگر بیکھیا جبریل اسلام آگے کملی والی علی تلوار نے تا ہاتھی کچھ لی ہے علی تلوار نے ہاتھی کچھ لی ہے سرکار نے فرمیا سنو محمد علی میں محمد علی میں محمد علی جناب جبین کی اندھی کملی والی میں اے مقام محمد علی کاری صاحب ماشاء اللہ تمہارے جی دوستو خورنا کتاب سننا ہے تے دل لاکے سننا ہے کجھ لے کے جانا انشاء اللہ بلا تخییر کاری صاحب کاری صاحب اپنے نوانی کتاب پیش فرمان گئے رجی بارنا سننا ہے طیبین طاہرین واصحابه اجمعین اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انشکر لی و لی والدیک قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبه مخبدا و امرا ان اللہ و بلائکتہ یسلون علن نبی یا ایہا سارے ملکے درود پاک پڑی سارے ملکے درود پاک پڑی یا ایہا سارے ملکے درود پاک پڑی سارے ملکے درود پاک پڑی کہ دعائے ہزار دوں یہ آرزو نہیں کہ دعائے ہزار دوں یہ آرزو نہیں دعائے ہزار دوں یہ آرزو نہیں کہ دعائے ہزار دوں بس پڑھ کے نبی کی نات لحد میں اتار دوں بس پڑھ کے نبی کی نات لحد میں اتار دوں تے مرنا مرنا ہر کوئی آنکھیں اور ایک دن مرنا پر جس مرنے وچ سونا راضی اس مرنے تو کی ڈرنا میری ایک گل یاد اے رکھنا کہ جس ویلے ہوئے میرا مرنا سب کچھ کرنا سب کچھ کر کے میرا مو روزے ول کرنا تے مو روزے ول کر کے میریاں اکھیاں باندھنا کرنا کہ شاید اس راتوں میرا سوڑا گزرے میں دیدار ہوں زوردہ کرنا پڑھ کے نبی کی نات تے لہد میں اُتارے دو تے جڑے کے دے سی مرانگیں ناد تیرے اج او ناوی بازیاں ہاریاں جڑے ویکھن تو بغیر ایک پل نہیں سن رہن دے اج او ناوی ٹوڑیاں باریاں تے جس ویلے آیا کی رادہ موسم پنچھی اڑ گے ماریں اڑا ریاں علی ہے نرا سارا جہان چوتھا پر کملی والے دیا سچیاں یاریاں پڑھ کے نبی کی نات لہد میں اُتار دو یہ آرزو نہیں کے دعا ہزار دو آرزو بس پڑھ کے نبی کی نات لہد میں اُتار دو اللہ تبارک و تعالیٰ دی حمد و صلاة و بار درود و سلام بارگاہے سگد الانبیاء محمود بکبریاں شافر روز جزا نبی اکرم شفیع معظم تاجدارِ بطحا سربرِ کائنات فخرِ موجودات بائی سے تخلیقِ کائنات صدرِ بزمِ کائنات مصدرِ کائنات جنابِ احمدِ مشتبہ محمدِ مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اُباد انتہائی واجب الاحترام موزد و محترم سامینِ گرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ احمد 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 مارد کیا کیا کہ ماں دی شان دے ہوا لے دنالگفتو کو کرنی ہے مگر ماں دی شان ہوئے یا باپ دی شان ہوئے اے جادوں لے سنو تِہ ہر کوئی اپنی ماں تے اپنے باپ تا پتر بڑھن کے گل سنو پاں میں جس مرضی بندہ عمر دے اندر پہنچ جاوے پاں میں داڑی چٹی بھی کیوں نہ ہو جاوے جادوں میں احمد تے والدین دے گل ہوئے اپنے ماں باپ دا پتر بان کے گال سننے اپنے پتر دا باپ بان کے نہیں گال سننے اپنے پتر دی ماں بان کے نہیں گال سننے اگر تسی اپنے اپنے والدین دے پتر بان کے گال سننو گئے پھر گل دلتے بھی لگے گی دے سمجھ بھی آوے گی آدھن محتشم اللہ کریم نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندر بے شمار جگہ تے اللہ نے عجمت والدین دے حوالے دنال گفتگو فرمائی میں جاڑی آیت مبارکہ پڑھنے دنشور فاصل کیتا عید اندر بھی اللہ کریم نے ارشاد فرمائے انشکر لی والی والدہی اللہ نے فرمائے میرا بھی شکر ادا کرو اللہ کریم نے فرمائے ماہ بھی شکر ادا کرنا ہے وابا بھی شکر ادا کرنا ہے اور فرمائے میرا بھی شکر ادا کرنا ہے خالق کائنات نے فرمائے وَقَدَوْ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اِجَعَا وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا فرمائے کہ میں تو ہڑا پالن والا تو ہڑا رب تو ہمیں سباہ کی تلقیم کرنا حسیت کرنا کہ عبادت میری ہی کرے آجی اور میری عبادت تو بات جیس فارد وہ اہم کم کرنا ہے فرمائے وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اپنے ماباب دنال حسن سلوک کرنا میرا خیال ہے سبحان اللہ تھے ساری بولنے دیرے اس نیت نہ سبحان اللہ بولو سارے بولو ہم اللہ سبحان اللہ اللہ نے جتھے بھی قرآن مجید فرقان حمید اندر ماں باب دا ذکر کیتا نالی اللہ کریم نے اپنا بھی ذکر فرما لیا عرض گتی الہو العالمین ذکر ماں باب دا کرنا ہوندہ ہے اپنا بھی نالی کر لیند دیو علماء فرما لینے کہ قرآن پڑھ کے بیک لو اکثر مقام آتے جتھے بھی اللہ نے ماں باب دا ذکر فرمایا ہے نالی اللہ نے اپنا بھی ذکر فرما لیا یا اللہ ذکر تسی ماں باب دا کرنا ہوندہ ہے نالی اپنا بھی چھیڑ لیندیو حاضرین محتشم اللہ نے فرمایا اس آواز تے چھیڑ لینا کہ تُو رات ساری ایک لتے کھلو کے قرآن پڑھتا رہے نا رات ساری تُو ایک سجدے دے اندر بھی گزار دے ہوئے فرما صبح اٹھے گئے اگر ماں باب دے نافرمانے تے منہو تیرے سجدہ دی لوڑی کوئی دیو اگر تُو ماں باب دا نافرمانے تے منہو تیرے راتانے جگ راتانے لی لوڑ ہے کوئی نہیں ہاں فرما تو اگر میری عبادت کرنا چاہنا ہے میری عبادت کرنا چاہنا ہے فرما پھر صبح اٹھ کے باپ دا متھا دے ماں دے قدم جمعہ کر رات سون کے بھی گزار دے ہوئے گا عبادت دے اندر ہی شمار ہوئے کیونکہ جدے ماں باب راضی ہونگے اور رات ستا بھی ہوئے گا تے اللہ عبادت دے اندر ہی شمار کرے گا تے جنہیں مرضی روزے رکھے تے جنہیں مرضی راتان جا کے سجدے کرے نمازان تے راتان تے جگ راتے قبول ہے کوئی نہیں آزین مطشم آؤ جلدی دنال قرآن پڑھئے اللہ نے قرآن دے اندر کتھے کتھے ماں باب دا ذکر فرمایا تھا کیمیں فرمایا پڑھا قرآن میں جیتا تُسی بولو اکبری سبحان اللہ ہاتھ بھی چکلو پتہ لگے جاگ دے بیٹھے سارے جاگ دے بولو پھر سبحان اللہ اللہ کریم نے رشان فرمے وَقَضُوا رَبُّكَ أَلَّمِ تَعْبُدُوا إِلَّا إِلَّا إِيَّمِ وَبِالْوَالِدَيِّنِ اِحْسَنَ پَرْوَرْدِقَانِ فرمے میں تو ڈرمتن و سباد تلقین کرنام فرمے میری عبادت کری آجم فرمیانا لے والدین دلالحسن سلوک کری آجم اپنے ماد بادنا لحسان کری آجم نو جوان واللن صرف ساڑے واتی حکم نئی دیتام اللہ نے قرمے وَإِذَا خَدْنَي مِیتَا قَبَنِي سَرَام إِلَّا 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 لَا بِالْوَالِدَيِّنِ پروردگار نے فرمے میں صرف توانڈے نالی گلنئی پیا کردام اللہ نے فرمے میں تے بنی سرائیل والیا گھلوی پکا دے پیڑا وادا لیام اللہ نے فرمے بنی سرائیل والیوں عبادت میری کریاجیم فرمے انہاں نے اپنے والی دیندنال حسن سلوک کریاجیم نوجبانوں بنی سرائیل دے اندر دوا کیا سباد فرمانوں کہ اللہ نے جنا نے مار دے باب دے احترام کی دام اللہ نے کیسے مرتبے دے مقام یتاں کی دیم اللہ نے نبی حضرت موسیٰ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمارے آپ فرماتے نے ایک دن میں سفر کرتا جا رہیم پہاڑا دے بجے ٹھڑتا جا رہیم اچانک اللہ نے نبی نے تھکاوٹی ہو گئی اللہ نے نبی نے اللہ نے رابطہ کی دام عرض کی دینیلی چھت والیاں میں تیرا نبیاں تھک گیاں سواری عطا فرما دے اللہ نے فرمے موسیٰ فرمے او پہاڑ دی او ٹیچ جلا جا فرمے او تھے میرا ایک ولی بیٹھائیم اللہ نے فرمے او دکلوں جا کے سواری لیلیم اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام نے دکی دیا لم میں نبیاں او ولیم نبی نو ولی دے بھوئے تے جان دی لوڑی کوئی نہیں اللہ نے فرمے سوا دے تے نو بھیج رہیاں اور والی کیا مطگو مدنو دسنا جانا جے زندگی جیوں کھاوے لائے آجائیں جے زندگی جے کوئی بھی مصیبتیں آجائیں کوئی پریشانی آجائیں پھر نادے دربارہ دیا جائیں آجائیں جنہ میرانیا جب ایک میرانی یاری لائی بیٹھے زندگی جنہی زندگی جنہی زندگی جنہی اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام نے ارض گر دی یا اللہ او تے ولی ہے میں نبی ہوں نبی نو تے ولی تے ہوئے تے جان دی لوڑی نہیں پہن دی اللہ فرمہ اس واسطین تے دستہنا چانا اور ان والیاں کہ اکھا پارا ویلا زندگی جا جائے تو پھر آ جائے گا داتا صحابتے دربارتے آ جائے گا پھر بابہ فرید اے دربارتے قرآن کو آئے اللہ نے حد موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام تے کول بھی بھیجیا اللہ نے نبی فرمانے پہاڑ میں پیچھے ویکھiin کن نے دسیا نام تو بابا مسکر آکے کہا لگا نبی اللہ جیڑا توانو میرے کل بیج ساکتا ہے میں نے توڑا نام نہیں دساکتا اے جن نے توانو بیجیا میں نے نام بھی اس سے رب نہیں دسیا ہے آپ فرمانے نے بابا یادِ الہی پہ کریں آپ فرمانے نے میں سجیے خبے دائیں بھائیں ہر پاسے ویخ رہا میں ویخ رہا کہ بندہ نظر نہیں آ رہا کوئی گھر نظر نہیں آ رہا جنگ پہاڑی پہاڑ نویرانی ویرانی یہ بابا سواری میں نکتھوں لے کے دے ہوئے گا سواری کتھوں آوے گی آپ فرمانے نے میں آجے دیرچہ خیال کر رہے ہیں بابا جی اکھا کھول کے کہا نبی اللہ کی ہو یا جی بندہ کوئی نہیں کی ہو یا جی گھر نظر نہیں آ رہا تو انہوں تو سواری چاہی دیئے نا ملے جائے گی موسیٰ علیہ السلام فرمانے نے بابا جی تو یادِ الہی اللہ نو یاد کر کے جی تو فارغ ہو یا نا آپ فرما دے نے میرے والے کے کہاں لگا نبی اللہ سواری آ جائے میں کہہ جی آ جائے اللہ نے لے بھی موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے کہ بدلا دے بچے ہوا دے بچے ایک بدلتا ٹکڑا اڑتا جا رہا ہے موسیٰ علیہ السلام فرما دے نے اوس بابی نے ننا اوس بدلتا ٹکڑے نو ہی اشارہ کر دیتا پتہ دے ٹکڑے نے اشارہ کیتا بابا اشارہ کر کے کہاں لگا ذرا زمین تھی آجا بابا کہاں لگا ذرا زمین تھی آجا او پتہ لگا ٹکڑا زمین تھی آگے گھوڑا بڑ گیا اللہ نے نبی دی بار کا جب آپ نے نرد کی دی نبی اللہ پہ جو سواری آگئی جی اللہ نے نبی فرما دینا میں نو بینا دے پہلے بول گیا میں کہاں لگا بابا میں وقت نبی تو وقت ولی دس کنیا کو تصویہ کرنا ہے دس کنیا کو راتا جاگ بیٹھائیں دس کنیا کو اپنے مالک نو رادی کر بیٹھائیں اے بطنہ دے ٹکڑے نو اشارہ کر کے زمین تھی سواریاں بنائی جا رہی ہیں اللہ نے نبی فرما دینا میں نیا کیا بابا دیا چیخہ نکل گئی ہیں تیروں کے گان لگا نبی اللہ نہ میریا نوادہ دا کمالے نہ میریا حج زکاتہ دا کمالے نہ میریا تصویہ دا کمالے نہ میری حج زکتہ دے کمالے تیر اللہ نے نبی فرما دینا فرین یہ شانہ کی دھولیانی بابا کہن لگا نبی اللہ جنو میں جمال سام میں کچھ بھی نہیں کرداریا میں اپنی ماں دی بس خدمتی کرداریا اللہ نے نبی فرما دینا میں کہن لگا بابا میں اپنی ماں دی خدمت کرداریا مبیسہ لے اپنی ماں دی خدمت کیتی اردگیتی نبی اللہ جڑے والے ماں دوی سازہ ویلہ یا گیا تے ماں کے ہاتھ لگی وے پترہ یا جا ماں دے سینے دے نال لگ جا میں نیلی چھت والے دے نال درہ گلہ کرنی آنے اردگیتی نبی اللہ ماں دے سینے نال لگیا تے ماں نے سمان والوے کے ہاتھ اٹھا دیتے تے ماں کے لگی نیلی چھت والیا میں اپنے پتر دو بڑی را دیا یا اللہ میرا پتر بی سال میریا خدمتہ کرداری ہے اے بی سال میریا منداری ہے جدو میں دنیا تو ٹر جاوانگی ان دعاں کسے بھی نہیں دینیا کیونکہ ماما والیاں دعاں کوئی بھی نہیں کردام تے ماں کے لگی نیلی چھت والیا میرا پتر بی سال میریا منداری ہے ہن جان دیوری میں دعا دے گے ٹر چلیا تے یا اللہ جدو میں دنیا تو ٹر جاوان اے جی میں میریاں منداری ہے تو اے دیاں منداری عرض کی دی نبی اللہ مانے نایا کھاں مادی رو پرواز کر گئی نو جوانو دعا کرے گروہ کسی دی مانا مرے مرتے سارے نجان پر کسی دی مانا مرے اے میری میاں ساورا مات اللہ نے فرمایا باپ مرے باپ مرے سرنگا ہووے ویر مرنے کڑ خالی تیمہ وابا جی محمد برک شاہ اے کون کرے رکھ والی اے مام با جی محمد برک شاہ اے کون کرے رکھ والی نو جوانو ایک دن میں دیا کریم علی صلات و سلام دے کہنے لگی جی آج میں کابے جا دروازے جو گزری سام کملی وارا کلہ بے کیوں پیاروں تازیم کہنے لگی جی لوگ پیاخ دے اے مام با جی محمد برک شاہ اے مام 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 برک شاہ بدلہ تکڑیاں نو ہی سواریاں بنائی جا رہے ہیں اللہ فرمائے موسا بس اسے کرتے حیران ہیں کہ بدلہ تکڑ زمین تے ملاکے تے ہوا تے بچوں تے سواری بنائی جا رہے ہیں اللہ فرمائے اے بابا ہاتھ اٹھاک کہا دے میں نہ ہونے کہ یادہ آسمان زمین تے بیج دے فرمائے میں اے بھی کوئی نہیں ٹارا نہیں کیوں 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 کیونکہ میں اوزبالویخ ہی نہیں دیا میں تو دی مان دیا دواما والا پیا بیخنا ہوا میں وہ دی مان دی جی مان دواما کر گئی ہے نا میں تو اوزبال پیا بیخنا ہوا حضرت موتشم ایمان داری نہ دستی آرے ہیں مان ہوئے بنی اسرائیل بھی تے مان دعا کرے تے پتر ولی بن جائے تے ولایتہ دروازہ تے رب نے آج بھی کھولے آئے وہ آج بھی بند کوئی نہیں آج بھی مان ہوئے نہ کوئی سچی سیگتہ دارا پاک کی نوکرانی مان ہوئے نیک تے پتر ہوئے نیک مان آج بھی دعا کرے پتر آج بھی بلی بن ساکتا ہے آج بھی اللہ نے ولایتہ دروازہ بند نہیں کیتا کیونکہ نبوت اور صحابیت تو بعد اللہ نے جنہوں جنہیں مرتبہ دے مقام عطا فرمائے نے مان دے باپ دیا دواما دے نالی عطا فرمائے اللہ مان دے باپ دیا دواما دے نال ہی مرتبہ دے مقام عطا فرمائے کیونکہ میرے حضور نے فرمایا کہ تو اڑے ماں باپ ہی تو اڑی جنت ہے تو اڑے ماں باپ ہی دوزخ لے ان چاہبے دے بندہ نافرمانی کر کے دوزخ لے دے بے تے چاہبے دے ماں باپ دی فرما برداری دے اطاعت کر کے تے جنت اصل کر لے بے جنہوں میں اللہ مرتبہ دے مقام عطا فرمائے ماں دے باپ دیا دواما دے نال ہی عطا فرمائے جنتا پچھو انہا کلو جناتی ماں دنیا تو ٹر گئی جنتا باپ دنیا تو ٹر جاوے انہوں نے پوچھ کے بے کھو بیڑا خالی ہو جانتا ماں مرے تے محمد بخشا کون کرے رکھو والی ماں دے قدر پچھ نہیں ہے جو میرے حضور کو لو پوچھ کے بے کھو حضور مانو جتو میں یاد آن دی حضور زارو کتار رون دے ایک دن حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم اشہادی نماز پڑھا کے سلام پھیڑا تو چھام چھام اتھروں پر ڈکتے آبائی کرام نے دکی تے سونے آسی تیرے ودود کتر زمین تے نہ ڈکن دی تے سونے تیرے آنسوان کون بیکھے کملی والیا حکم تے گھر کی پرشانی سونے کیوں پر رونا ہے تے کون ہے دے والی نے فرمائے صحابہ مینو آج اپنی مادی یاد پیان دیئے آج مینو اپنی مادی یاد دیاریم مواوا دے مواوا دے مواوا دے کلے سیفر یاد لے جاندے پر موایا مواوا والے رونوں یہا پہ چپ کر جاندے تے میاں سامرہ ماں تو اللہ نے فرما دینے اوچیاں لمیاں اٹھالیاں تے لمیاں جناں دیاں چھاماں اے ہر شبہ داروں لب جاں دیجے پر نئی جے لبے دیاں مواوا یہ تے پوچھ کے بے خونا کلو جناں دی ماد دنیا تو ٹوٹ کے لئے میرے حضور نے فرمائے صحابہ مینو اج اپنی مادی یاد پیان دی اج مینو یاد پی مادی یاد دی میرا دل کہتا ہے میری مان اج زندہ ہوتی تے میں اشار دی نماز پڑھانتا ہوتا اس تے فرمایا کہ میں صورت فاتح دی تلاوت کر رہا ہوتا تے میری مان حجر جو مینو آواز مار دی تے میں ربد نماز تجھڑ کے تے میں اپنی مادی گال سنکے آتا ہوتا 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 اتنا پیار حضور اپنی معانہ دے نال تے میری حضور فرمائے نے کہ میرا دل کر دا تے ماں میری مینو اواز مار ہے تے میں جاکہ تے مادی گال سنکے آواز امیہیہ السامرchau ماں تولالہ فرمایٰ آن فرما 보이 اوید وراد اے وید علا اے وید وراد تیری ہون دے تیبیر ویرادیاں باوا اے باپ سیرا دے تاج محمد دے تیماواں تھنیاں چاوا اے باپ سیرا دے تاج محمد دے تیماواں تھنیاں چاوا نو جوانو میرے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضور نے فرمایا صاحبہ میلو اپنی ماں دی یاد پیاؤں دیم میرے دل گرد میری ماں میلو نمازی حالت جی آواز مارے میرے رب دی نماز چھٹ گیا اپنی ماں دی گل سنگیم ماں دی قدر پچھنیے میرے حضور کو پوچھ گوے کم میرے حضور پچھ پندی اندر جیدو اما حلیمہ لے گئیم میرے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم جنور اما حلیمہ لے گئیم جو آگے ساڑھے چان سان دی عمر مبارکیم حضور دھر دے اندر یہاں آگے علماء فرما دے نے ایک دن میرے آقا کریم علی صلی اللہ علیہ وسلم دی ماں پہی رون دیئیم ماں داروں کی تار روئی جاری روئی جاریم حضور نے آگے پچھے اما جی کیوں پہ رون دیئو حضور دی اما جان فرما لگیا پتہ رام آجے میرے تیرے باپ دی یار بیانی ہے آجے میرا دل کر دا میں تیرے باپ دی قبر دے لے جا ماں دے میں جا کے آقا عبداللہ میرے کلیاں جھڑ گیا گی ہے اللہ نے کٹا سونا پھولی اتا کی تائی آجے میرا دل کر دا ماں کہتی میں تیرے باپ دی قبر دے اتھے لے کے جاؤں گا تے علماء فرما دے نے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام ماں دنال ٹلے ٹلے توجہ ہے جو سارے ہندی تے بولو ہاں سبحان اللہ ماں دنال جی تو آپ نان کی آئے نا تے علماء فرما دے نے مدینہ تے مکہ دور رہ گیا میرے حضور دی اما جان دی طبیعت خراب ہو گئی حضور دی امی جان طبیعت بڑی نساز ہے فرما دے نے رستے دندری ایک ڈیڑھ مہینے تا وقت گزاریا تے ماں حضور دی آخری وقت آگیا آخری بیلہ آگے حضور دی اما جان دا تے اے میرے آقا کریم علیہ السلام دے نال نو میرے آقا کریم علیہ السلام دے امی جان دے نال ہی حضرت امی عیمن وہ حفشن عورت دیڑی خاندانی لونڈی تے غلامہ سی وہ بھی نال اسی حضور دی امی جان دیا جو ساما اکھڑ گئیا نا تے نو جوانا میرے آقا کریم علیہ السلام دی امی جان کاؤنا دے والی نو چکیا گودی جے رکھیا دے ماں کے لگی بھی پترہ یا جام جان دی وری ماں کو لوری لیلے تے نو پترہ شیمہ نے بھی لوریاں دیتی آنے تے نو خلیمہ نے بھی لوریاں دیتی آنے آجا پترہ جان دیواری ماں کو لوریاں لیلے تے نو جوانا ماں کے لئے پترہ دا مو چم دیئے تے ماں سرکاں دا متھا چم دیانے تے نو جوانا نالے میرے حدود دیمی جان دے ساں اکھڑ دے جارے تے نو جوانا ویک این لگیاں نیوں میں امین میرے پترہ دا خیال رکھنا ہی میرا پترہ نکا جائے دا خیال رکھنا ہی رون نہ دے بھی نو جوان واجوی ماں جو دمی دüdیا دو جاہے ماں نے قدنیا کیا بڑے دا خیال رکھنا جائے ماں نے قدنیا کیا میرے وچکان نے دا خیال رکھنا جائے آجوی ماں دنیا دو جاوے ماں کے لئے میرے نکل رکھنا جائے حضود دیمی جان فرما دیر میرے پتر دا خیال رکھنا ہی رون نہ دے بھی میرا پتر رو بے گا میری کبر دیندر رو تڑ بجاوے گی نو جوانوں میں احمد فرما دیا نے حدود یمی جانے سمان ولوکھیا اور بید شیر پڑ چڑے چکین لگیا جڑا ایک باری بڑ گی ہے ٹوٹ جڑنا آئیم جڑا ایک باری دنیا دیا گیا انہیں اکدار ٹوٹ جڑنا آئیم پر فرما دینا میں مر کے بھی نہیں مرنا حضرت احمد احمد کے دیا نے نیو دیا آمین آم آپ ہی کہنیے جنہیں ایک باری دنیا دیا گیا بڑ گی چیزے ٹوٹ جڑنا آئیم جڑا آگے میں ٹوٹ جڑنا آئیم کہ آپ ہی کہنیے میں مر کے بھی جیو دی روا گیم احمد احمد فرما لگیوں میں احمد میں دیندہ پتر نو جنم دیکھے چلیا جب تک میرے پتر تا ذکر زدہ روے گا میں بھی جیو دی روا گیم زندہ با فرمان دینے میں نے پتروں ایسے جنم دے کے جا رہی ہے کہ ہون جب تک میرے پتر کا ذکر زندہ روے گا میں مرنا کوئی نہیں میں بھی جیوندی روانگی میں بھی جیوندی ہی روانگی جنوں بھی اللہ نے مرتبہ دے مقام عطا فرمائے نہیں کہ ماں تے باپ دیئے دوامہ دے نہ لہی عطا فرمائے نہیں حضرت بایدید بستانی رحمت اللہ آپ کنوں کے سن آخری عمرد حصے دے اندر پوچھیا حضور توسی سلطان الاولیاء سلطان الاولیاء اللہ نے اتنے مرتبہ دے مقام عطا فرمائے نہیں حضور مقام کتوں لئے جی آپ فرمانے سے نہ نمازہ تو لئے نہیں نہ روزیاں تو لئے نہیں نہ حج زکاة عمال سالحہ تو لئے نہیں خارجی صاحب میں چھوٹی جی عمر چار سال ہے چار سالی عمر تے اودوں ایمان نے انگلی دے نہ لگایا تے ماں کاری صاحب دے کول لے آگے کاری صاحب دے کول جا کے تے ماں کین لگی کاری صاحب میرے پتہ نے قرآن پڑھا ماما کنییاں چنگیاں سوIN ماں آپ انگلی دے نہ لگا کاری صاحب کو چھوڑ کی آئی باکہ دیس پس نمی فرما دے میں روز جانا قرآن پڑھ کے آجانا روز جانا کاری صاحب کو قرآن پڑھ کے آنا ایک دن گھر آئی نا تک چہرہ بڑا پریشان چہرہ پریشان کہ ماما ماما ہی ہو دیا نہیں ماما نو پتہ لگ جانتا ہے میرا پتر پریشان ہے عرض کہتی اممہ جی کوئی گال نہیں ماں کہنے لگی پتر کوئی تکال ہے اممہ جی کوئی گال نہیں ماں کہنے لگی تیرا چہرہ پر عدا صدہ ہے باہ جزید کوئی پریشانی ہے عرض کہتی اممہ جی میں نا آج قرآن دیکھ آئیت پڑھ کے آیا اس آئیت نے مینوں پریشان کر کے رکھ دیتا ہے ماما کہنے لگی اوکڑی آئیت ہے نکے جی نو پریشان کر کے رکھ دیتا ہے اوکڑی آئیت ہے عرض کہتی اممہ جی اللہ نے قرآن چاہت اکم نازل فرمائے انشکر لی والی والی دعیق اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کرو تمہاں باپ دا بھی شکر ادا کرو اممہ میرے کو دو کام نہیں ہونے یا اپنا کرالا یا رابطہ کرالا میرے کو دو نہیں کام ہونے اوکڑی سیانی ہوگی میری ماں جڑی با یدید بستامی دی ماں ہوگی ماں کہنے لگے اچھا پترا جاں ماں نے تنہو اپنا حق کی ماف کیتا میں ماف کیتا اپنا حق کی جا ذرا ماں تے بغیر رابطے راضی کر کے وہاں اونتے بولو سبحان اللہ تھکے تھے نہیں ہوئے راچوکے بولو سبحان اللہ بزرگانو مافیئے جڑا بیمارے انو بھی مافیئے مگر نوجوان حضرات بھی تشریف فرمانے زوگ دمزارہ کرو راچوکے بولو سبحان اللہ اممہ میں نے اس آیت میں پرشان کر کے رکھ دیتا ماں کہنے لگی جا فرمہت نے اپنا حق بترا ماف کیتا آپ فرماتے نے میں ٹرگیا بڑا بڑا علم بھی حاصل کیتا بڑیاں عبادتاں دے ریاستہ کیتے ہیں جنگ اللہ میں جا کے بھی میں اللہ دے عبادت کرتا رہا بڑیاں عبادتاں دے ریاستہ کیتے ہیں فرماتے نے ایک عرصے بعد جو تو میں اپنا دل وال چاہتی مار کے بے خیرتے میرا دل خالی دا خالی میں جس راب انو لبن واسطے تو رہے ہیں ساں او رب لبے کوئی نہیں آپ فرماتے نے میں نے خیال آیا باگدی رابطے نہیں ملیا انہیں سال گزر گئے انہیں مان مانی ہتھوں نہ نکل جاوے آپ فرماتے نے توریہ توریہ جو تو میں گھر آیا دروازہ نہیں کھڑکایا اندروں ماں دے رون دیاں آواز آ رہی ہیں ماں دے رون دیاں آ رہی ہیں باگدی ربستامی رامات اللہ نے فرماتے نے اندروں رون دیاں آوازہ آ رہی ہیں کہ ماں سرسجدے جو رکھیا روپے آخری ہیں نیلی چھت والیاں میرا پتر بچھڑ گیاں نیلی چھت والیاں میرا پتر با یدید ترکی آئے یا اللہ میرے پتر تا خیال رکھنا آئی یا اللہ میرے پتر نو تتی ہوا بھی نہ لگے میرے پتر نو کنڈا بھی نہ چھوٹے ماں پتر ماں سے دعا ماں پئی کر دیئے باگدی ربستامی روکے دروازہ کھڑ گیا ماں مجھ دیئے رکھو نے اردگیتی اممان میں انہیں سالتے نو چھڑ کے ترکی آسا ہیں آج بھی سجدیں میرے پتر دعا ماں پئی کرنی ہے اممہ تروازہ کھول ماں تیرا باگدی دیئے آیا اممہ میں تیرا باگدی دیئے آیا میں انہیں سالتے تو بچھڑے آ رہا تھی اممہ آج بھی میرے پتر دعا ماں پئی کرنی ہے ماما تے ماما ہی ہوا دیئے وہاں دے نا کہ پوتر کو پوتو یہاں دے نے ماں پے کماں پے نہیں ہوتے ماما ماس دے پتر اونجی رہتے بھی باقی عدید بستامی فرمان دے نے میں کہتے ہیں ماں دے نال گلبہ تو اندیری گرلان کرتا رہا یہ تو کافی وقت ہو گیا نا کہاں دے ماں کہاں لگی پترہ سونجا کہ میں ہم تحجدی نماز پلے اٹھنا ہے کہ باقی گرلان کرنا کرلا کمان باقی عدید بستامی فرمان دے نے ماں بستر بچھا کے لیٹی میں جی پستر بچھا رہے تھے ماں دی آوازہی باقی عدید اگل میں گھنو پترہ پانی تے پلا دے پترہ میں گھنو پانی تے پلا باقی عدید بستامی فرمان دے نے میں جلدی دنال طوریا تینہ ہو جوانو باگیزید بستامی رامت اللہ لے فرما دیرے میں ٹھنے آٹھنے آٹھنے آوے کیا کڑے جو پانی کوئی نہیں کڑے جو پانی کوئی نہیں فرما دیرے میں جا کے کھوم جو پانی لے کیایا جڑو لے آنکھیں ویکھیں ماں سو گئی باگیزید بستامی فرما دیرے میں نوخیانی آیا باگیزید نے سال رب انہوں راضی کر دا رہی ہے رب راضی کوئی نہیں آیا کیوں کہ مانو چھڑ کے ترکی آسیم باگیزید کی ترے مانو پانی دی ضرورت پائیم ماں دی آخ کھولی کترے مانو بے عدبی نہیں ہو جائیم باگیزید سرانے پانی لے کے کھلو تیرے جڑو لے نمازو لے مانو دی آخ کھولیم ماں نے بے کیا باگیزید پانی لے کے کھڑائیم جمعہ کے لگی بے باگیزید ستا کوئی نہیں عرض کیتی امان اس حواستے نہیں ستا کترے میں مانو بے عدب نہیں ہو جوام ماں نے دعا واسے ہاتھی اٹھا دیتے کہ ماں کے لگی نیلی چھت والیا میرے پتر نے منو راضی کر لیا ہے یا اللہ میرے پتر نو سلطان الاولیاء بنا دے میرے پتر نو ولیا دا ایمان بنا دے باگیزید پانی فرما درے ماں نے دعا کو ہاتھ دھلے بھی نہیں کی تے اللہ نے منو ولیا دا ایمان بنا دیتا دون کے جا کے ماں دے کجم ہڑ لے کہ روک گر لگے اما منو مافی دے دیم اما منو مافی دے دیم میں ولایتہ جنگلہ دے میں چلا پتا رہی ہیں میں نو کی پتا سی میری ماں دے کدمہ دے تھلے پئی اما میں دے جنگلہ میں چھتا جا کے اللہ پتا رہی ہیں اور ولایتہ میں نو کی پتا سی کہ جنگلہ ایمانو چھٹکے دے نہیں مل ساکتا کیونکہ مرتبہ دے مقام ملنا ہے اے ماں دے باپ نے جتو ہاتھ تو اٹھا دینے نے نا اللہ نے مرتبہ مقام عطا فرما دے کوئی جس مردی مرتبہ دے مقام دے پہنچ دا بھی ماں باپ دیئے دوامہ پیچھے ہوتی ہے یادینا موسیٰ علیہ السلام بھی جتو ماں دنیاں تو بھی سال کیتا تھے اللہ نے فرمایا جتو موسیٰ ذراتی آنا ہمیں کیونکہ پہلے تھے جتو چورتے سن ماں دیئے دوامہ نال خند اللہ فرمایا ہنڈ ماں دعا کرنے والی کوئی نہیں اس واسطے انہوں نے پوچھ کے بیکھو دنیا تو ٹر گئی ایک قدر پوچھو نہیں دیو نہ گلو پوچھو دنیا دی حیات اجی انہوں نے عدو احترام کرو تجنت حاصل کرو یہ مقام دے مرتبہ اہمیں نہیں مل دے ماں باپ دیئے دوامہ دے نالی مل دے حضرت موسیٰ قلیم اللہ علیہ نبینا وآلی صلی اللہ علیہ السلام آپ فرما دینے کہ ایک دل میں اللہ نے باہر گاچنا دے ارد گیتی یا اللہ جڑا جنت دے اندر میرا ساتھی ہوئے گا گڑا ہوئے گا میں نے میرا جنت دے ساتھی وخوا دے اللہ نے نبی موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اللہ نے فرما کہ موسیٰ اوہ فلانے علاقے دے اندر فلان جگہ تے ایک قسائی بیٹھا ہے گوشت بنانوالا قسائی بیٹھا ہے او ترہ جنت دے ساتھی ہوئے گا او ترہ ساتھی اللہ نے فرما دینے میں جستجو ہوئی میں جا کے دیکھا وہ گیڑا ایسا عمل کرتا ہے کہ جیدی وجہ نا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام دا ساتھ پہا ملتا ہے جنت دے اندر آپ فرما دینے میں اس نو جوان دے گول آیا میں آکے دنیا کیا بھئی میں آج تیرا پرونہ آج میں تیرا پرونہ بن کے آئے ہوں فرما دینے میں بابا نو جوان میں اپنے گھر لے کے آگیا آپ فرما دینے کھانا آیا جو کھانا کا وقت ہویا نا کھانا رکھا ہے کھانا کھا رہے وہ ایک لکمہ اپنے موڈے میں جھپاوے تکولی فرما دینے ایک ایک ٹوکرہ رکھا ہے دو ٹوکرے روٹی دے وہ اس ٹوکرے دے اندر پہا دے ہوئے موسیٰ علیہ السلام فرما دینے میں حیران ہاں کہ اے ٹوکرے دے اندر کون ہے جنہوں روٹی کھلا رہے ہیں اللہ دنبی موسیٰ علیہ السلام فرما دینے اچانک دروازہ کھڑ گیا دروازہ کھڑ گیا نا جی دون تے نو جوانو اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام فرمادہ نے جڑھولے اور نو جوانٹو ریادوے درمادے والے ویکھنگیم اللہ دے نبی فرمادہ نے میں ویکھے ٹوکرے ویچ کیئے اللہ دے نبی فرمادہ نے میں ویکھے حیران رہ گئیم اس ٹوکرے دے در ایک بڑیرہ جا بابا ایم ایک بڑیری جی مائی ایم او نو جوانے کے ٹکری روٹی دی آب کھاندائیم دے دوں اپنے ماں دے باب انہوں کھلا دائیم جدو موسیٰ علیہ السلام میں نگاہ پہ گئی او ماں باب دنیا تو دو میں بھی سال کر گئیم جڑھولے نو جوانے واپس یہاں کے ویکھیام میری ماں دے باب دنیا تو در گئے نے او نے اردگی دی نبی اللہ تو سی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی فرمادہ نے تے دوں کی نتسی آئیم دے گئے لگا نبی اللہ جدو میری ماں دے باب دی میں خدمت کر گا رہیم میرے ماں باب دعا کر دے رہے نے یا نجد ساڑا یا آخری بیلہ یا وے آپ فرمادہ نے موسیٰ علیہ السلام کے او نو جوان کے انہوں کا میرے ماں دے باب ہر بلے دعا کر دے رہے نے یا نجد ساڑا یا آخری بیلہ یا وے اکھ ساڑیوں میں زیارت موسیٰ دی ہو جائے اللہ دے نبی فرمادہ نے او نیا خیام او کہن لگا جی تو میں میں بکیا ماں باب اور دنیا تو در گئے مینو بتا لگے تسی اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام او تے کہن لگا میں ماں دے باب دی خدمت کر دا رہیم میری ماں بھی مزوریم میرا بڑیرہ باب بھی مزوریم میں دو وانیاں خدمتاں کر دا رہیم نو جوان او کہن لگا میری ماں نے دعا دی دیم میرے باب نے بھی منو دعا دی دیم یا اللہ ساڑا پتر ساڑیاں خدمتاں کر دا رہیم جدو اسی دنیا تو در جائیم اسی دواستی آج جی دعا ماں کرنیاں ساڑے پتر نمو ساڑا جنہ دی ساتھ دے دے اللہ نے نبی نے اے نہ سنیا فرما لگے فرما فلین او جوان او مبارکیوں میں اللہ نے تیرے ماں دے باب دیا دو امن و قبول کر لیا کیونکہ جب ماں دے باپ اللہ دی بارکہ جو دعا کر دے اللہ تعالیٰ تھا کوئی نہیں کہ فرمائے جنت اندر ساتھ مل گیا موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھا کس وجہ تھا ماں دے باپ دی خدمت دی وجہ تھا ماں دے باپ دی خدمتاں کیتی ہیں اللہ نے پھر مرتبے مقام بھی عطا فرمائے مقام بھی عطا فرمائے عدن محتشم اللہ تعالیٰ حضرت سلمان علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی فرما دے لیں کہ ایک دن اللہ نے فرمایا کہ سلمان دریائے دے کنارے آجا سمندر دے کنارے آجا تیتنوں ایک عجیب چیز بخائی ہے تو عجیب ہے جیسا رہے ہیں بولو سبحان اللہ گرمی ہے مگر تسی عشق رسول دی گرمی پیدا کرو تیجہ بولو سبحان اللہ اللہ نے نبی فرما دے لیں اللہ نے حکم دیتا جا ذرا سمندر دے کنارے ایک عجیب چیز وحائی ہے آپ فرما دے لیں میں ٹوریا ٹوریا اپنے انہوں جنات بن نال سن تنال آپ دے لڑے وقت دے ولی سن آسف بن برخیہ وہ بھی نال سن اللہ نے نبی فرما دے لیں میں آکے بیکھے تھے کوئی منہ ایسی چیز نظر نہیں آئی اللہ نے نبی نے جنہوں حکم دیتا فرما دے لیں تبیہ کی آزرا کوئی چیز ہے وہ جنہ گیا جا کہ کھوتا لگا کے واپس آیا آکے کہن لگا جنہوں نے تو کوئی نہیں نظر آیا اللہ نے نبی نے دوسرا جنہوں پہجیا اوہ دنہوں نے زیادہ تاکد والا فرما دے لیں جا کے دبل کھوتا لگا کے آ تبیہ کی آکے کئی چیزیں وہ گیا جا کے انہیں وکھیا واپس آکے کہن لگا نبی اللہ کوئی چیز نظر نہیں آسی آرہا آپ دے لڑے اللہ نے نبی نے حکم دیتا جا ذرا ہونتوں دے جا دے جا کے دے بیہ کے آ آسف بن برخیہ گئے نا تھوڑی دیر تو بات گوتا لگا کے دے بچوں ایک گمبت نمان ایک چیز باکر لے کے آگیا گمبت ہے گمبت ہے انتر ایک نوجوان اللہ دے عبادت پہ کردائے نوجوان ایک گمبت تروادے بھی کوئی نہیں اللہ نے نبی فرما دے میں حیران ہو گیا بیہ کے کہ ایک گمبت بنیا کے دے دروادے بھی کوئی نہیں تے سمندر میں اندر پیاسی اندر پانی بھی نہیں جا رہا میں حیران ہی ان نوجوان جو دوں نماز تو فرما دے فارغ ہویا نا تے سلام پھیریا کہ انہیں عرض کیلئے نبی اللہ حکم ہوئے اللہ نے نبی نے فرمایا تو قدوں دا انہوں نے کہا میں انہوں تو بڑے سال ہوگی میں اندر اللہ دی عبادت کری جا رہا فرمایا کہ انہیں مرکبے دے مقام اللہ نے عطا کیتے نہیں تقین لگا سوڑیا میرا والوے جٹا کوئی نہیں میرے والوے کالے تہران گی والی ہور کال نبی اللہ میں نے شیطان میں تنگ نہیں کردا میری عبادت دے اندر خلل نہیں پاندہ میں بس اللہ دے عبادت کری جانا اللہ دے عبادت کری جانا گمبت اندر پانی بھی نہیں جانا اللہ نے نبی فرما نے theyre مرکبے دے مقامünk کتوں لے وہ نے اعتجادی نبی اللہ ہور کتوں می نی دئی نہ عبادت تو لے میں صرف اپنی ماں اپنی باپ دیوی خدمت کر دا رہا ہے میں کئی سال اپنے ماں دیوی باپ دیوی خدمتاں کیتی ہیں اللہ نے میروں اے مرتبے دے مقام اتا فرمائے کہ میرے باپ نے دعا کی تیسی جانت ساڑھا پتر ساڑھی خدمت کر دا ہے اے جدوں میں عبادت تیلی کریں کہ انہوں شیطان بھی تانگ نہ کریں کہ انہوں لمبی عمر اتا فرمائے اللہ نے دعا میں قبول کر لیا تو کائنات دیں جنہوں بھی اللہ نے مرتبے دے مقام اتا فرمائے اے نبوبت اور صحابیت توباد اے ماں دے باپ دیا دعا میں دنالی اتا فرمائے اگر ماں باپ نو چھڑے کے وضع کر بھی کہ میں کسی مرتبے دے مقام نو پہنچ جاما قدے بھی نہیں ہو ساکتا اے ماں دے باپ نو راضی کرنا ہے اللہ نے مرتبے دے مقام اتا فرمائے حاضرین امت شم اللہ دے بہت بڑے ولی گدرے نے جنہوں دے نام مالک بن دینار آپ فرمائے دیں ایک دن میں حاج کرنماز تے ٹر گیا حاج کرن گیا نا جنہوں میں آنتے حاج کرنماز تے لوگ آئے نے تے میرے دل دے اندر نا رشت ہویا میں ارز کی دی یا اللہ اتنے لوگ حاج کرنماز تے آئے نے اے حاج سہارے دے قبولے اس سہارے دے حاج قبولے آپ فرمائے دیں جنہوں میں ستیاں آباز دے ذریعہ دس سے آگیا کہ مالک بن دینار سارے دے حاج قبولے ایک بندہ ہے جنہوں میں دے حاج قبول کوئی نہیں ایک بندہ ہے جنہوں میں قبول کوئی نہیں او کون نہیں حرمائے ہوتا نام محمد بن حرون بلخی او بلخ شہر سے رہنوالا ہے او دے حاج قبول کوئی نہیں آپ فرمائے دیں جنہوں میں صبح ہوئی نا تو میں ٹوریہا ٹوریہا تھا میں جاکے تو سبندہ نے ملابکیا ہوا کہ تو انہوں پتا ہے جنہیں حاج قبول نماز سے جان دے یہ جاکے جنہیں ہر ملک دے لہتا لہتا خیمے لگے ہون دے پاکستان دے لہتا لوگ ایڈیا دے لہتا ہر ایک نے لہتا لہتا خیمے لگا کے رکھے ہون دے آپ فرمائے دیں میں لہتا لہتا جنہوں بلخ شہر سے لوگ رہنوالے اور ہم جاکے میں پچھے نبی تو محمد بن حرون ہے بھے لوگ ہیں لگے جی بلکل ہے بھے اوہ تے بڑا نیک ہے اوہ تے بڑا پرہیدگار تے بڑا متقی ہے اللہ نے عبادت کرنے والا ہے فرمائے نے میں حرام تو یا بھئی یہ تو کچھ اور تاثرین میں نوخاں بھی جو کچھ اور دسیا گیا دسیا گیا کہ اوہ تا حاج قبول کوئی نہیں اللہ نے ابھی فرمائے نے بہرحال میں ٹوریا ٹوریا جی دو پہاڑ دے پیچھے گیا نا تے جا کے میں وکھا تے مسلے دے اتے کھلوتا ہے دوچھو کرے آجے میں وکھا تے مسلے دے اتے نو جوان ہو کھڑا ہے اللہ تی بات نفل پہ پڑتا ہے فرمائے نے میں نے حور حیران کی ہوئی کہ منہ نے دسیا گیا کہ اوہ تا حاج قبول کوئی نہیں یہ تے بڑا متقی تے برحیدگار ہے تے مسلے دے اتے کھلوتا ہے مالک بن دینار فرمائے نے کہ میں جی تو سلام پھی رہے ہیں تو میں بابا جی نے کہا لگا اب کو اس پہ نہیں ہران کی بڑی گل میں نے بے کے کہا لگا ولک وبہ السلام تیسے مالک بن دینار ہو ضرورتانو خواب آیا ہوگی کہ میرا حاج قبول کوئی نہیں آپ فرمائے نے میں ہور شاک لگا میں ہور حیران ہو گیا کہ حاج قبول کوئی نہیں یہ وجہ کی یہ اللہ دیباز کر رہے studio اتنا متقی اور اوپر حیدگار ہیں اللہ تعالیٰ فرمائے نے حضرت بن مالک بن دینار فرمائے نے کہ میں واقعی خواب دیکھی ہے کہ بھلا تو دس ساں کیڑا ایسا عمل کرنا ہے میں نے خواب جدس سے آگیا تیرا حاج قبول کوئی نہیں وہ کہاں لگا میں نے چووی سال ہوگے نہیں میں حاج کرنا آرہے ہیں کتنے چووی سال عرصہ ہے چووی سال ہوگے نہیں حاج کرنا ماستے آرہے ہیں کہ ہر سال کوئی نہ کوئی اللہ دا ولی آجاندہ ہے میں نے آکے دس دیندہ کے تیرا حاج قبول کوئی نہیں میں نے دس کے دور جانتا ہے مالک بن دینار فرمادے نے ایسا قیدہ عمل کیتا ہے کہ تیرا حاج چوویس حال ہوگے قبول کوئی نہیں کہن لگا کہ نہ پچھو تے بہتر ہیں آپ فرمادے نے دس تے صحیح کہن لگا کہ جو دس دیما تے تسی بھی نراض ہو جاؤ گے جو دس دیما تے تسی بھی نراض ہوگے مالک بن دینار فرمادے نے میں کہا نہیں تو دس تے صحیح آپ فرمادے میں انہا پچھا رہا زاروں کی تار رون لگ پیا اور رون لگ پیا اتنا رویا زاروں کی تار تھے تھوڑی دیت عباد میں نے کہن لگا کہ میں نے اس عوض پر حاج میرا قبول کوئی نہیں کیونکہ میں مان دا نافرمانا میں مان دا نافرمانا اوکی میں کہن لگا کہ جو اللہ نے میں نے دولت اتا کی تینا تے میں بھی بھر گیا جو مال زیادہ تے سارا کو جو وافر میں کدار تے اندر آیا تے میں ذرا اور ہی رانگتیں اندر آ گیا مان شریف دا مہینہ سی تے روز دا وقت تے ماں دے کول میں آیا تے میں شراب پیتی ہوئی تے میں آکے تے ماں کہن لگا ماں کھانا لیا تے ماں کہن لگے کچھ ہیا کر روز دا وقت تے افطاری تا ٹیم ہو انبالہ تے توں شراب پی کے آکے اندر کھانا لیا کچھ اپنا نہیں خیال کرنا تے روز دا روز دا روز دا تے خیال کر لیا تے مالک بن دینار فرمان دینار وہ کہن لگا کہ ماں نے نا اب Čکر میں مہینہ بڑا غصہ آ گیا میں شراب پیتی میں اپنی ہوش دے اندر میں نہیں سا عرض گیتی مالک بن دینار ماں نے نا اب پیتا ماں دے مو حدت تہپڑ مار دیتا میں زور دے نال ماں دے مو حدت تہپڑ ماریا کہن لگا ماں دے مو حدت تے زور دے نال ماریا کہ کول ہی تندور سا ماں تندور دے اندر چلی گیا لوگاں نے میرے بھڑ کے کمرے تندر بند کر دیتا رات ساری میرے عوالہ تھی اندر یہ شور دیا لیکن میں ہوش تندر نہیں سن صبح جدو ہوش آئی نا تو میں ایک خیال جدو بیوی میری تیاری کر رہی ہے میں پوچھا ہے تو کسے چلیئے کہیں لگی جیڑا ماں تا نہیں بڑھے وہ میرا کی بڑھ ساکتا ہے میں بھی ٹور چلیئے کہ ماں کسی ہے جی رات تو رات تفنا دیتا رات تو رات کی کفن تفنا دیتا اسلام کر کے تے کم نقا دیتا ہے میں نے کیوں نہیں بلایا کہیں لگی تیری ماں مسید کر کے گئی سی کہ میرے پتنوں میرا مو بھی نہ بخایا جی میرے جنادے دندر شریک نہ ہو گیا جی میرے پتنوں میرا مو نہ بخایا جی کندہ نہ دین دے آ جی کہیں لگا کہ اینا آکھینہ تے میں نے اتنا غصہ آیا پھر اپنے آپ کے ہوتے میں اتنا شرمندہ ہویا کہ میں جس ہاتھ دنال سجا بادو جس ہاتھ دنال مانو تھپڑ مارے سی میں اپنا بادو ہی اتار دیتا میں بادو اپنا اتار دیتا تو میں بادو اتار دیتا تو میں بادو اتار دیتا اس شرمندگی نہیں بجا دی کہ میں مانو تھپڑ کیوں مارے او دن گیا آ دن آ گیا میں اللہ نے اتنی عبادت کرنا اتنی عبادت کرنا کہ میں چویش حال ہو گئے نہیں حاج بھی کرنا آ رہے ہیں کہ اے یہ وعد آنی ہے تیرا حاج قبول کوئی نہیں مالک بندینار فرما دیتا منوں بھی بڑا گال سونا بھی غصہ آیا میں اوہ دے موہ دے تھپڑ مارے آ دن میں بھی واپس آ گیا تیناو جوانو مالک بندینار فرما دیتا جیڑے میں ٹوریا ٹوریا واپس ہی آیا فرما دیتا ہم اپنے خیمچیاں کراتی لیٹیا میں بیکیا کملی والی آ گئے کون ہے دے والی تشریف لکھی آ گئے حضور نے فرما دے مالک بندینار انہوں میوس کر کی آ گیا اردگیتی کملی والی آ جیڑا ماتا نہ فرمانے انہوں اللہ کینے بخشے گا اللہ کینے اوڈی سنے گا کوتے گوئی جانے پر ماتا نہ فرمانے میرے حضور نے فرما دے مالک بندینار فرما یوں نے ماریا دے مانوں نے فرما یوں نے قیامتہ دیاڑا یا بے گا ماں جیڑے میں لے جیڑے سامنے یا بے گی ماں اللہ دی مارگا دے اندر عدالت دے اندر فرما یا کبے گی یا اللہ میرے پتر نے میری نافرمانی کی دیئے حضور نے فرما دے مانا دے نافرمانے آج دو کیامتہ دیاڑا یا بے گا بخشے آبی ماں دی بجا تو ہی جاوے گا حضور نے فرما دے مانا دیاڑا یا بے گا اس بندے دی اللہ دی بار کا جمعہ شکاہ تکرے گی اللہ فرمائے گا دوزک ہی جبا دیو انہوں دوزک زندر ساٹھے دیتا جاوے حضور نے فرما دے دوزک والا جاوے گا ایک بری ماں والا بیکھے گا ماں والا بیکھے گا جدو تھوڑا جا کے جاوے گا دوسری بری ماں والا بیکھے گا کہ مانو کبھیگا مامی نو معفی دے دے جدو اگول بھیجیاں جاوے گا حضور نے فرما جدو آگے دے لیڑے جاوے گا کہ آگے بھی جس سٹیا جان لگے مانو تر سے آ جاوے گا ماں کبھیگی یا اللہ ہے کہ میرا نافرمانے پر میں آج بھی اپنے پتر واستے دعا کرنیا میں پتر دے راضی مجدان ماشر دے اندر ماشاءاللہ ماں فرمایا ماں دی وجہ تو ہی قیامت الدین انہیں بخشیا جانا کہ قیامت الدین آمے گا کہ ماں اے دے باستہ ہی پھر جو ترس خوا کے دعا کرے گی نا یہ تے اونی بات جنہیں نافرمانے کیتی ہے مانو نراض کیتا ہے ہاں کہ جیرا ساری جندگی ماں دے باپ دے خدمت کرے گا جیرا ساری جندگی ماں دے باپ دے خدمت نہ کر دے گا اللہ انہوں نے کننے کو مرتبے دے مقام اطاف فرمائے گا اس واسطے جنہیں دے ماں باپ دنیا ترگیرے اللہ انہوں نے بخشش فرمائے جنہیں دے ماں باپ حیات پامے او آپ انہوں نے وڈیرے نے ماں باپ جوان نہیں ہے وہ ڈیرے نے ہے تے ماں باپ ہے نا انہوں نے اج بھی خدمت کرو انہوں نے اج بھی اپنے بازو پھیلا دیو اللہ نے بارگاہ دے اندر اللہ ضرور با ضرور جڑا ساری کامل بخشی تا ذریعہ بنا دے گا اللہ کریم سارے انہوں نے حاضری اپنی بارگاہ جو قبول فرمائے قبول فرمائے سارے سارے آواز تے ذریعہ نجات بنائے میں نے دو مطبق کیا کہ پیرے باؤدہ شیر سنا دیو آخر تمہیں ایک شیر تو بابا جی رحمت اللہ لہدہ سنا دینا تے اجازت کو ہوئی تے سنا دینا بس آخری شیر پیرے باؤدہ سننے تو اس تو بعد انشاءاللہ ختم پاک پڑھنے آرمالے سلطان رحمت اللہ لہدہ فرمائے دل دریعہ اس سمندر رو ٹوگے دل دریعہ اس سمندر رو ٹوگے بچپا فقیرہ اچھا دی ہوں دل دریعہ اس سمندر رو ٹوگے کون دل دیا کہ جانے ہوں بچھئی بیڑے بچھئی جیڑے کہ بچھئی برج مہارا ہوں چودہ سبقے اے دل دیعہ درم رب تنبو و آگن اے تانے ہوں جم جم جی میں میرا مرشد باہو چھنا دل دی رمج پچھانے ہوں اللہ کریم سارے اندھی قبول فرما کہتے سارے ماستے ذریعہ نجات بنائے آمین و آخر تابا یا الحمدللہ رب العالم رحمن الرحیم قل یا ایوها الكافلون لا اعبد قل یا ایوها الكافلون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دینكم و دین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له قفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق و من شر غاسق اذا بقب و من شر نفاذق في العقد و من شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمين قل رحمن الرحیم مالک يوم الدین اياك نعبد و اياك نستعیم اهدنا الشراط المستقيم بسم اللہ الرحیم سراط الذین انعمت عليهم غير المدوب عليهم وذفانیم امین بسم اللہ الرحیم يا لفلامیم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدن للمتقین الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْدِنَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْدِنَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِاللَّهِ رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعادمين ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله ومنائجته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي عمي جباله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عم ما يصفون وصلاة على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر والله الحمد تمامی حباب حكمت والحم شریف تنمت وصول اخلاص پڑھ کے میرے مل کرتا جائے بسم الله الرحمن الرحمن الرحيم اللهم صلی علی سيدينا ومولانا محمد مبارک وسلم 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 علیه جز اللهم عنا سيدينا ومولانا محمد ما هم احمد اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنتم وفی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب المیجان اللہ والعالمين يا رحم الرحمن الرحيمين توابت قرآن پاک کی اراد خانگی کی ذکر و اذکار کے خط میں پاک پڑھا اہل خانہ کی طرف سے ایک تالیش مرتبہ قرآن پاک درود پاک پڑھا آیت کریمہ سورہ یاسن سورہ احمان اللہ والعالمین پہلا دوسرا کلمہ تیسرا درود تاج اہدنامہ سورہ ملک سورہ قریش سورہ کافرون اللہ والعالمین استغفراللہ لا تداد مرتبہ پارے بھی پڑھے گئے اللہ والعالمین یہ جتنے بھی پڑھائی میرے مل کی گئی اللہ والعالمین تمام کا ثباب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں حدیتا نظرانتا پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تفیل سے آپ کے والدین کریمین ازواج متحارات امہات المؤمنین صحابہ صحابیات تبعی تابین تبعی تابیات اشرا کو بشرا جتنے بھی اولی اکرام جتنے بھی امبی اکرام جتنے بھی امبی اکرام زنگی صرف سے تو چکے یہاں اللہ تمام کرواہ کو پیش کرتے ہیں قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنے بھی چھوٹے بڑے مرد و عورت بذرگ بچے مسلمان دنیا سے چلے گئے یا اللہ سب کی روک وحصال کرتے ہیں قبول فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلخصوص جتنی بھی یہ ذکر و اذکار کیا پڑھائی کی گئی قرآن پاک پڑھے سورہ یاسین اور دکھر صورتیں پڑھے گی تمام احفل پاک کا ثواب حاضر تمام پیش ہے یا اللہ اس کا ثواب الخصوص بلخصوص بھائی محمد الشرف صاحب ان کی والدہ ان کی روک وحصال کرتے ہیں قبول فرما اللہ علیہ وسلم ان کے لئے دعا کرتے ہیں مرحومہ کے لئے کامل بخشی فرما اللہ علیہ وسلم ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیف فرما دنیا میں رہتے ہوئے باتقاض بشریعت غلطیں خطائیاں صغیرہ قبیرہ گناہ ہوئے ہوں اپنے حبیب علیہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرما اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرما اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرما اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرما اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرما اللہ علیہ وسلم ان کی قبر پر کروڑ ہاں رحمتوں کا نزول فرما کی پیر و مرشد کی اور تمام امتِ مسلمہ کی بخش فرماؤں ہم سب کبھی خاتمہ بالخیر بالایمان فرماؤں موت کے وقت کلمہِ طیبہ نصیب فرماؤں جب تمیب آپسی ہو یا اللہ نگاہوں میں ہو جلوہِ حضور اور لپے ہو لا الہا اللہ محمد رسول اللہ